اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس تو اس کے ایکسپلینیشن میں آپ کو انگلیش اور اردو میں دوں گا اور اس کے علاوہ اس پویم کی دوسری ٹیکنیکل ٹرمز ہم کور کریں گے جسے رائم سکیم پویٹس نے کونسی یوز کی ہے سیملی بھی اس پویم میں جو ہے پویٹس نے یوز کی ہے اور اس کے علاوہ ایلیٹریشن وغیرہ یوز ہوئی ہے تو آئیے اپنے پویم کی طرف چلتے ہیں Little Things Dear Students This beautiful poem is written by Julia Karni an American eminent educator poet and author جولیا کارنی جو ہے ایک امریکن خاتون تھی وہ ایک ماہر تعلیم شائرہ اور مصنف رہ چکی ہیں She is best known today dear students for the poem Little Things ان کی وجہ شہرت definitely یہ poem جو Little Things ہے چوٹا سا poem یہ ان کی وجہ شہرت بن گیا جو کہ جولیا کارنی کو پوری دنیا میں پھزیرائی ملی اس poem کی وجہ سے This is a simple children's song explaining the importance of little things یہ جو Little Things poem ہے یہ ایک سادہ سا بچوں کا گیت ہے بچوں کے لئے ان نے ایک نغمہ یعنی کے سونگ بنایا ہے اور جو کہ چھوٹی چیزوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ان کی importance کے بارے میں یہ Little Things Dear Students یہ ایک بہت بریف سی poem ہے ویسے تو اس کے دو ہی سٹنزہ لیے گئے ہیں یہ پورا پویم نہیں ہے تو ہمارے جو میٹرک کے سلے بس میں اس کے دو سٹنزہ ہیں سٹنزہ نمبر ون Little Drops of Water Little Grants of Sand یعنی پانی کے چھوٹے چھوٹے خطرے اور Little Grants of Sand یعنی ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے Mack the Mighty Ocean and the Pleasant Land کہ جو ہے ایک بڑا تھاکتور ایک بڑا پاورفل اوشن بہر بناتی ہیں اور بڑی خوبصورت بیوٹیفل لینڈ یعنی وہ بناتے ہیں تو یہاں اس سٹنزہ کے تھوپ پویٹیس جو ہے میں بتاتی ہے کہ کسے چھوٹے چھوٹے خطرے جو ہے وہ مل کر بڑے بڑے سمندر بناتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہے ریت کے ذرے مل کر بڑے بڑے جینے کے ہماری جو اتنی خوبصورت زمین جس میں سہرہ اور یہ پلانس وغیر آ جاتے ہیں سارے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی مل کر بناتے ہیں آگے چلتے ہیں سٹنزہ نمبر ٹو کی طرف Little Deeds of Conness یعنی شفقت کے چھوٹے چھوٹے کام Little words of love اور پیار بھرے چھوٹے چھوٹے الفاظ وہ کیا کرتے ہیں ہماری جو زمین ہے اس کو جنت کا ایک باغ بنا لیتے ہیں تو اس جیسے ابھی میں نے آپ سے ارز کی کہ پویٹیس جیلیہ کھارنی wants to make us realize it that how important these little things are تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم بھی اگر اپنی زندگی کے زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بننا چاہتے ہیں کوئی بڑے کارنا بڑے بڑے کارنا میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچانک سے نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اپنی زندگی میں دھیان رکھنا ہوگا ان کا جو ہے ان کی طرف جو ہے ہمیں جو ہے توجہ دینے ہوگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے بہت ہی احسن طریقے سے کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی لائف میں کامیاب ہو سکیں آگے چلتے ہیں انڈیا رسٹورنس کے پوئیٹس جیلیہ کھارنی نے اس میں کون سے فگر فگر آف سپیچ یوز کیے ہیں کون سے ٹیکنیکل ٹھارم سے اس میں جو ہے یوز کیے ہیں فگر آف سپیچ اب آتے ہیں پوئیٹ کی پوئیم کی رائم سکیم کی طرف کہ اس کی رائم سکیم کون سی اس پوئیم میں یوز ہوئی ہے دا پوئیٹس ہیز یوزڈ دیل سٹوننٹس اے بی سی بی رائم سکیم ان دا پوئیم ہمارا جو پوئیم ہے کیونکہ ہر اسٹنزہ میں چار لائنس ہیں تو چار لائنس کی جو اینڈنگ ہے وہ اے بی اور سی بی سے ہوتی ہے لیکن ہماری فرسٹ لائن اگر اے ہے تو تھرڈ لائن سی ہے یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائن رائم میں نہیں ہے وہ آپس میں ہم آواز نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں سیکنڈ اور فورت جو ہے بی بی یعنی سیکنڈ اور فورت لائن ہر اسٹنزہ کی آپس میں رائم کرتی ہے it means that the first and the third lines are not on rhyme کہ فرسٹ اور تھرڈ لائن آپس میں ہم آواز نہیں ہے but the second and the fourth lines are on rhyme کہ پوئیم کی یعنی کہ سیکنڈ اور فورت لائن رائم میں ہے جیسے یہ رائم پروڈیس کر رہے ہیں یہ ہم آواز ورڈز ہیں تو رائم اسکیم کیا ہے اب بی سی بی یعنی تھرڈ اور فورت لائن رائم میں ہیں سیکنڈ اسٹنزہ میں سیکنڈ اسٹنزہ میں سیکنڈ اسٹنزہ میں جو ہے the word love in the second line and the word above in the fourth line are in rhyme تو آپ اس اسٹنزہ کو دیکھ لیجئے کہ آر لاسٹ میں تھرڈ اور فورت لائن کس پہ انڈ ہوتی ہے love اور آباو تو love اور آباو جو ہے جو ہے these are rhyming words alliteration dear students اب alliteration کیا ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter or sound اب کسی بھی پویٹک لائن میں جو ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو ہے with the same letter اگر same letter سے بھی وہ اسٹا یعنی کے begin ہوتے ہیں یا same sound سے تو ہم کہیں گے کہ those words are in alliteration تو alliteration میں جیسے as in the line number three line number three ہے ہماری make the mighty ocean line number three of the poem آپ پڑھیں گے فرسٹنزہ کی line number three make the mighty ocean یہاں پر make اور mighty جو ہے دون words جو ہیں وہ alliteration produce کر رہے ہیں alliteration کیونکہ alliteration کیا ہے کہ beginning of two or more than two words in the same line کسی poetic line میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب begin ہوں same letter کے ساتھ یہ same sound کے ساتھ جو make and mighty کیا alliteration میں کیونکہ وہ same letter m سے start ہوتے ہیں تو poetess نے اس جو poem میں alliteration بھی use کیا ہوا ہے آگے چلتے ہیں simily dear students اس کو تشویر بولتے ہیں comparison بولتے ہیں لیکن simily میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو different persons یا objects کو آپس میں compare کرتے ہیں لیکن compare کیا کرتے ہیں ان کی quality کو we compare the similar quality of two different persons یعنی ان میں جو quality جو ہے وہ similar ہے ان کو چاہے چیزیں یا وہ آپس میں بھلے اختلاف رکھیں جیسی نہ ہیں لیکن ان کی جو same quality ہے ان کو compare کرتے ہیں to compare the similar quality of two different things quality کو compare کرتے ہیں in simily we make use of like or as simily میں ہم like or as use کرتے ہیں اب poet نے یہاں پر کھاں پہ simily use کی ہوئی ہے little deeds of kindness little words of love make our world our earth and Eden like the heaven above اب یہاں پر جو ہے line صاحب دیکھیں گے last lessons کی third or fourth line make our earth and Eden like the heaven above یعنی ہماری earth اور heaven ان کو آپس میں like words سے compare کیا ہے پوئیٹس نے دیار سٹوڈنس تو یہ تھا آج جو ہم نے آج کا اپنا ٹاپک وہ تھا little things تو little things ہے کہ بہتی پیارا lesson ہے اور میں نے اس کو میننگ کے ساتھ پڑھ کر بھی سنایا اور آج ہم نے یہ discuss کیا اس لیکچھر کے ثورو کے پوئیٹس نے کون سے فگر سافی سپیچ یوز کیا ہیں دیار STUDENTS THANK YOU VERY MUCH FOR LISTENING MY TODAY'S LECTURE DEAR STUDENTS INSHAALAH WE'LL MEET YOU IN THE NEXT LECTURE THANK